ان کے لئے ہم بڑی سروسز دے رہے ہیں یہ گریبوں کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگر دیکھیں گریب بچارے جو ہیں ان کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ان کو فسائلٹہ آپ کو تو مفت میں یہ چیزیں بانٹنی چاہیے ان لوگوں کو دینے چاہیے گھروں میں رکھیں آپ نے کہا نہیں ہمیں ٹیکس چاہیے اس میں بھی ٹیکس چاہیے جناب کیا آپ ان کو یوز کیوں کر رہے ہیں بلکل جی یہ ٹیکس سب کو نظر آ رہے ہیں اسمان ورزا کی حفالے اور جناب سپیکر سپیکر صاحب آپ کو توجہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گے اب امران جیسے کھلاری سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے جاہا تھا ایچ آئی وی اور ایڈز کا کرائیسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے جناب سپیکر ایک شہر رتو دیروں کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسے سامنے آئیں اسی شہر میں ہم نے موفت ایچ آئی وی کا ایڈز کا سب سے پہلے ہوسپیٹیو ویڈیو میں بات ہو رہی ہے ایک بہت سیریس ٹاپک کو لے کر پاکستان میں آپ کو بتا دوں گی جو کانٹرم ہوتے ہیں ان کی کافی ریٹ بڑھا دی گئے ہیں جس کو لے کر راپ کلاس را کا رییکشن ہے حالانکہ اس پر پہلے رییکشن دیا تھا پالیامینٹ میں بلاول بھٹو نے جو کہ میں بہت ہی صحیح رییکشن دیا تھا میں پورا ویڈیو ڈالتا ہوں اس میں انہوں نے انڈیا اور بانگلہ تھی اس کا بھی نام دیا تھا تو گئیز جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس چیز پر اس کو لے کر ان کا رییکشن تھا کہ بھائی ان کو تو مک میں باڑنا چاہیے جو ہائی پی کے کیٹس پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے آپ مطلب کیا پریاز کر رہے ہو اس کے ٹیکسز اور بڑھا رہے ہیں تو اور سائد اس سے کیس بڑھ سکتے ہیں چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنتی بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات حالانکہ یہ بیسیکل ہی ویڈیو تو ٹیک اور چنابے سپیکر سپیکر صاحب آپ کو تبجھے کانٹرسیپٹیپس پہ بھی ٹیکس لگائے گی اب امران جیسے کھلاری سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیپس پہ بھی ٹیکس لگائے جا سر کانٹرسیپٹیپس کوئی دارفنگ میٹر نہیں ہے پاکستان بانگلہ دیش باہرت یہ ریجن کا جو ہمارا پاپیلیشن ایکسپلوشن ہو رہا ہے ہم نہ ان کی بیسیک نیز مطلب کھانے پینے تک کا بندبس نہیں کر سکتے اب ان کا روزگار کا بندبس نہیں کر سکتے اب صحت اور تعلیم کا بندبس نہیں کر سکتے پوری دنیا میں سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیپس پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہیں ایچ آئی وی اور ایڈز کا کرائیسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے جنابے سپیکر ایک شہر رت و دیروں کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسے سامنے آئیں اسی شہر میں ہم نے موفت ایچ آئی وی کا ایڈز کا سب سے پہلے ہسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنس کو ڈیل کر سکے اس پر اوئرنس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاتح سے لے کے قوادت تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے انتخابی مہم چلا رہے تھے تو اس وقت ایسے رکھتا ہے سائیکل پہ آئیں گے جس ملک میں جو بات بلاول نے بھی کی ہے انگریزی میں انہوں نے وہاں اس دن آمر صاحب نے بھی کی تو میں نے ذرا ان آمر صاحب نے بلکہ کونٹر سپٹرز کی بہت سے بڑی خوشی ہے کہ دلری سے اور ان کے پیچھے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ان کے پارٹی کے لوگ تھے جو نا کھی 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 کھا رہے تھے دوسرا کیا لائٹلی لیا جاتا ہے پاپولیشن کے مسئلے کو اور اچھی بات ہے کہ بلاول نے آج یہ کہا اچھی بات ہے اس کو لائٹلی نہ لیں پاکستان کی بڑھتی ہوئی بات یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جنہوں نے یہاں پہ اس میں جا کے کہ عبادی روکنے کی جو ٹول چاہے ہیں ان پہ ٹیکس لگایا تھے جس بندے نے پھر کہتے ہیں جنب گریب جو ہیں وہ ان کے لئے ہم بڑی سروسز دے رہے ہیں یہ گریبوں کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگر دیکھیں گریب بچارے جو ہیں ان کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ان کو فسیلیٹا آپ کو تو مفت میں یہ چیزیں بانٹنی چاہیے ان لوگوں کو دینے چاہیے گھروں میں رکھیں آپ نے کہا نہیں ہمیں ٹیکس چاہیے اس میں بھی ٹیکس چاہیے جنب آپ کیا آپ ان کو یوز کیوں کر رہے ہیں بلکل جی یہ ٹیکس سب کو نظر آ رہے ہیں بزنسز جو ہیں وہ ان کی پروفیٹیبلیٹی بھی انکریز ہوئی ہے بینک کی پروفیٹیبلیٹی کے بارے میں ہم تھوڑے دے پہلے بات کر رہے تھے اگر تمام آداد و شمار یا تمام انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو بزنس فلارش کر رہے ہیں لیکن ٹیکس سیشن کے اندر پھر بھی ہم لوگوں کو انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف بھی جانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو ٹیکس چھوٹ بھی سائٹ پہ کرنی پڑتی ہے فیر اناف وہ ضروریات ہیں کچھ ایم ایف کی طرف سے لیکن ٹیکس بیس بڑھانا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا ابھی شبر زہدی صاحب بھی کچھ دنوں پہلے میرے پروگرام میں تھے وہ بھی اس کے بارے میں شکوا کر رہے تھے کہ وہ نہیں ہو سکا کیا کوتا ہی کیا کمی بیشی رہی جو کہ ہم لوگ نہیں انکریز کر سکرے ٹیکس بیس کو اس طرح جنہاں دیکھیں میں ٹیکس بیس کی بات نہیں کروں گا یہ حکومت وقت کا کام ہے جن کو انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے سیاسی وجوہات کی وجہ سے سی معاہدے چھوڑیں تمام ریٹیل سیکٹر جو ہے کوئی ٹیکس دیتا ہے نہیں ہے وہ پوری پوری مارکٹیں جو ہے وہ تھوڑا سا پیسہ جمع کراتی ہے جو لوگ کیپٹیو ہیں منیفیکچرنگ سیکٹر جو ہے پاکستان کے کسی آہ آہ ڈیولپنگ کنٹری کا جو 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 ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے وہ منیفیکچرنگ سیکٹر ہوتی ہے ایکسپورٹ کی بھی منیفیکچرنگ سیکٹر ہوتی ہے پاکستان میں منیفیکچرنگ سیکٹر میں سب سے کم انویسمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر جو جو قلت ہے وہ دو تین چیزوں کی ہے ایک تو یہ کہ یہاں پر جو آپ کی مشینری ہے وہ دنیا کی قیمتوں سے زیادہ مہنگی ہے اور اس کی اوپر ابھی آپ نے جی ایس ٹی سیونٹین پرسنٹ اور لگا دیا اس کی اوپر جو چھوٹ تھی وہ ہٹا رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جس ملک میں انویسمنٹ نہ ہو رہی ہو اور آپ نے انویسمنٹ کو بڑھانا ہو گروت کی باتیں کر رہے ہیں ایس ای میز کی باتیں کر رہے ہیں میڈل کلاس کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر انویسمنٹ کیسے ہوگی جب آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز ان پر لگا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جناب یہ ری فنڈ ہو جائے گا اگلے پچیس تیس سالوں میں لا حولے والا ہوا تھا یہ دیکھئے یہاں پر پہلے سے بھی جو انویسمنٹ کی جو اس کے اوپر ایمپورٹ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ میں تو ایمپورٹ ٹیکسز ہوتے ہی نہیں ہیں ایمپورٹ ٹیکسز آر بیلوہ ٹین فیفٹین پرسنٹ گلوبلی اسٹ ایشیا کا آپ وہ دیکھئے میریکل دیکھئے اس کے بعد باقی تمام ایشیا تمام ساؤتھ ساؤتھ ایشیا آگے نکل گیا ہے ہم سے اس لیے کہ انہوں نے ایمپورٹ ڈیوٹیز کو ختم کر دیا ایمپورٹ ڈیوٹیز کی اوپر ہمارے ریونیو کا انحصار پہلے بڑا ہوتا تھا نائنٹیز میں اس کے بعد کافی تیزی سے وہ کم ہوا اپٹل ٹو تھاؤزنین نائن ٹو تھاؤزنین ٹین لے اور یہ اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں وی ایر گوئنگ ٹوارڈز ایکسپورٹ پروموٹنگ ایکنومک انوارمنٹ لیکن اب کیا ہو رہا ہے تب سے وہ بڑھ رہا ہے اور اب تو یہ دبا کر بڑھا رہا ہے اس لیے کہ this is the easiest way to capture revenue یہ پاکستان کی جو آپ کی current account کا مسئلہ ہے اور آپ کی reserves کا جو مسئلہ ہے اور exchange rate کا یہ کبھی بھی چنیوی چیزوں کی اوپر tax لگانے سے نہیں ہوتا یہ ایکنومکس یہ آپ کو نہیں سکھاتی یہ ایک سیکھر میری ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ میں دیکھا پاکستان میڈیا کا basically problem یہ ہے کہ پاکستان کی ارث پروستہ بہت ہی نیچے جا رہی ہے اور وہاں پر taxes زیادہ لگ رہے ہیں ہر چیز پر taxes لگ رہے ہیں basically اور اس وجہ سے اب ایسی چیزوں پر taxes لگ رہے ہیں جس کا اثر سیدھا سیدھا population پر اور ایک نئے وائرس جو آپ جانتے ہیں نئے وائرس تو ہے نئے hiv کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہو پاکستان میں جو اوورال ڈینڈین سب کانڈیڈینٹ کی بات کریں اگر سارک مطلب سارک میں جتنے سارک میں جتنی country آتی ہے اس میں بات کریں تو سب سے ہاتھ hiv کے اگر ریشو کے cases ہیں تو وہ پاکستان میں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا problem ہو سکتا ہے اور جو ان پر rate بڑھائی گئے ہیں جو condom کے اس کو لے کر حالانکہ پاکستانی میڈیا اتنا کھل کر بات نہیں کر رہا ہے آپ نے راب کلاسرا کا ویڈیو بھی دیکھا تو وہ لوگ بھی مطلب ایسا بہت سرما شرما کے بات کر رہے ہیں بھائی یہ issue ایسا ہے کہ آپ کو اس میں کھل کر بات کرنی چاہیے اور definitely یہ تو awareness والا issue ہے اس میں اب آپ دیکھ سکتوں کی بھارت میں تو ads آتی ہیں کسی کو پتا ہے یہ آج کے جوان میں آپ کیا چھپاؤ گے یار میں سے بھی آپ کو بھی پتا ہے کی movies بغیرہ جب سے web series آئی ہیں تو یہ کچھ رہ نہیں گیا ہے کہ سب کو سب کچھ پتا ہے تو یہ چیزیں سب کو پتا رہنی چاہیے تو definitely میرے سب سے تو بلاول بھٹو کی جو speech تھی کافی اچھی تھی اور بلاول بھٹو کا حالا کی accent دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مطلب پپو ڈائپ کا ہے ایسا مجھے تو نہیں لگتا میں جب بھی بلاول کو سنتا ہوں تو کافی مطلب اگر ان کے accent پر اگر focus نہ کرے ان کے بولنے کے لہزے پر focus نہ کرے ان کی جو بات سنے تو مجھے لگتے کہ definitely اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو knowledge ہے اور یہ اچھا خاصا مطلب